سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ یر کی فیزیولوجی کام 15 ڈیز میں کس طرح ریوائز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ شیڈول آپ پرافٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سپلی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں سپلی کی تیاری میں تو 15 ڈیز کا بنایا تو سپلی میں جس طرح 40 ڈیز ہوتے ہیں تو آپ 15 کو ڈبل کر کے 30 ڈیز میں بھی اس کو اور اچھی طرح کر سکتے ہیں ورنہ اچھا تو یہ ہے کہ 15 ڈیز میں ایک دفعہ کر لیں پھر نیکس 15 ڈیز میں دوسری دفعہ کر لیں پھر لازٹ 10 ڈیز میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیی امپورٹن ٹاپک کون سے ہیں ان کی بیٹیج کتنی ہے تو سب سے پہلے جو میں ٹاپک ریکومنٹ کروں گا اس میں آپ سب سے پہلے کریں بلرڈ 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 کتنے مارکس کا ہے نائنٹین مارکس کا پیپر اس میں سے آتا ہے اور نائن ایسی کیوز اور نائن ایم سی کیوز اور ٹو ایسی کیوز ہم نائنٹین مارکس کا پیپر ہے بہت زیادہ بیٹیج ہے اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے وہ آپ کو فیزیولوج کی گائیڈ لائنز کی ویڈیو بنائی ہوئے ہیں اس کے نیچے دسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ کو تو آپ نے وہ دیکھ کے دفعہ مارکنگ کر لینے کے کون سو ٹاپک کہاں سے کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاسٹ پیپرز آپ نے لازمی کرنے ہیں وہ بلکل بھی نہیں چھوڑنے پاسٹ ایم سی کیوز مل جائیں تو وہ بھی کرنے ہیں تو ایکسٹر چیزوں پر ٹائم زیادہ نہیں کرنا ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم اگر پڑھ جاتے ہیں تو اس میں ایکسٹر چیزیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ پروف کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے سیلیکٹیو ہو کے چلنا ہے نائن ایم سی کیوز ہوگا ٹو ایسی کیوٹ نائن ٹی ماسکر پیپر یہ آپ نے بلک فور ڈیز میں کور کر لینا ہے یہ فور ڈیز میں ایزیلی کور ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نیکس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس میں میں بتایا تھا ہوں پاسٹ پیپرز اس میں بتایا تھا ساروں کے ساتھ وہ ہی کرنا ہوگا آپ نے پاسٹ ایم سی کیوز اور امپورٹن ڈیاغرامز بغیرہ ہوں گی تو وہ بھی مارک کروائی ہوئی ہیں اس میں تو نیکسٹ فائیو ٹو ایٹ ڈیز یہ فور ڈیز بن کے نیکسٹ اس میں سے اس میں آپ نے کرنا ہے نرو اینڈ مسل نرو اینڈ مسل اس میں سے بھی نائن ٹین ماسکر پیپر ہے نائن ایم سی کیوز اور ٹو ایسی کیوز اس کا بھی اپنے ویسی پاسٹ پیپر پاسٹ ایم سی کیوز یہ سارے چیزیں کر کے آپ کا ایٹ ڈیز میں دو ٹاپک سیار ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے سی وی ایس کارڈیو واسکولرس سسٹم یہ بہت لینڈھی ٹاپک ہے لیکن اس کو آپ نے کرنا کیسے وہ آپ کو گائیڈلین فیزیو گائیڈلینز والی ویڈیو دیکھ کے نشان لگا ہے اس کو آپ نے بہت سیلیکٹیو طریقے سے کرنا ہے اس میں سے ٹونٹی فور مارکس کا پیپر ہے اور اس میں سے ایک ہرٹ کو بہت اچھی طرح کرنا ہوتا ہے سرکولیشن میں سے سیلیکٹیو چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو اس میں سے فورٹین ایم سی کیوز ہیں اور ٹو ایس سی کیوز یہ بھی آپ نے فور ڈیز میں کور کرنا ہے فور ڈیز میں ایک ہی صورت میں کور جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے پروپر گائیڈلین کے مطابق آپ نشان لگا کے کور کریں گے ورنہ اس میں آپ نے سرکولیشن بہت لینڈھی ٹاپک ہے تو اس میں آپ کا ٹائم بہت سار زائے ہو سکتا ہے نائن سے ٹو ایلز ڈے تک آپ کا سی وی ایس بھی ہو جائے گا اب یہ تین جو ٹاپکس ہیں ان کے مارکس ملا کے آلموس سکسٹی ٹو مارکس بنتے ہیں جو آپ کو پاس کروانے کے لیے مور دن انف ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ تین ٹاپک کر کے باقی کوئی نہیں کرنا تو یہ ویسی ایک تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ کتنے مارکس ہمارے یہاں سے بننے ہیں اب تھرٹین ڈے سے ہم نے شروع کرنا ہے ریسپائیریشن اگر ایسپائیریٹری سسٹم ایسپائیریٹری سسٹم ایک چھوٹا ٹاپک ہے ٹائم کم لگتا ہے تو اس میں سے ٹوائل مارکس کا پیپر پر آتا ہے آپ کے پاس سیون ایسی کیوز ہوتے ہیں سیون ایم سی کیوز اور ہمارے پاس باقی کچھ بچگے مائنر ٹاپکس مائنر ٹاپکس جو ہیں اس میں سب سے پہلے آ رہیتا ہے سیل اور اس کے بعد سکین اینڈ ٹیمپریچر ٹیمپریچر ریگولیشن کھلے ٹاپکس آریتا ہے ہمے تھرڈ ٹاپک آہ رہتا ہے ہمین رسپونسز انواریڈ انوارمنٹس پورا نہیں لکھا میں اب سیل میں سے سیون مارکس کا پیپر آنا ہے ایک ایسی کیو آنا ہے اور دو ایم سی کیو آنا ہے سکن اینڈ ٹیمپریچر اس میں سے آپ کا فور اینڈ ہاف فور پنٹ فائیو مارکس کا پیپر آنا ہے ہیمن رسپونسیز اس میں سے بھی فور اینڈ ہاف مارکس کا پیپر آنا ہے اب یہ تین ٹاپکس ہیں بہت چھوٹ سے ہیں اس کو آپ آرام سے فردوس سے کور کر سکتے ہیں فردوس اینڈو ٹاپکس ہیں صرف پاس پیپر کرنے تو کافی آپ کے لئے باقی اس کو کرنے کے لئے ساتھ آپ کو فردوس بھی کچھ پیجز میں نے بتایا ہو ہیں جو ریڈ کرنے ہیں وہ کچھ پیجز ریڈ کر لیں گے اس کے بعد پاس پیپر کر لیں گے تو آپ کا یہ بھی کور ہو جائے گی سارا ایک دن میں کسی ٹاپکس کے ساتھ ٹائم بچ جاتا تو وہاں کر لیں ورنہ ایک دن میں انشاءاللہ یہ تینوں ٹاپکس ہو سکتے ہیں اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ففٹین ڈیز میں فسٹیل کی فیزیولوجی بہت اچھی طرح تیار ہو جائے گی آپ پروف کے لئے تیار کر رہے ہیں یا سپلی کے لئے یا خود بھی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تھینک کیوں موسیقی